نیپ ترامیم کے تحت بند مقدمات اور انکوائریز بحال سپریم پورٹ نے دوزار بائیس کی نیپ ترامیم کی بیشتر شقین کل عدم قرار دے دی چیبن پی ٹی آئی کی نیپ ترامیم کے خلاف درخواست منظور چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے فیصل سنایا فیصلی میں قرار دیا گیا ہے کہ سیاست دانو سمیت عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کیا جاتے ہیں پچاس کروڑ روپے کی حد سے کم کرپشن نیپ کے دائرہ اختیار سے باہد کرنے کی شق کل عدم قرار دی جاتی ہے آمدن سے زائد اساسوں کا بارے ثبوت ملزم کی بجائے نیپ کو ثابت کرنے کی ترمیم بھی کل عدم قرار فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلمنٹ آئین کے پہت قانون سازی کرنے میں با اختیار ہے پارلمنٹ دوسرے آئینی اداروں کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتی عالی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق میگا سکینڈلز کی حد دس کروڑ روپے ہونی چاہیے پچاس کروڑ روپے کی حد مقرر کر کے پارلمنٹ نے ادلیہ کے اختیار میں مداخلت کی اکثریتی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سات روز کے اندر نیپ کا تمام ریکارڈ متعلقہ فورم کو فراہم کیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف نیپ قانون کے اس میں اکثریتی فیصلہ خود بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے بینچ کی اکثریت ایک پارلمنٹ ایڈین کے غیر آئینی مقاصد کا شکار ہو گئی یہ معاملہ محدود عدالتی حدود کا ہے جس میں غیر منتخب ججز ہوتے ہیں جسٹس منصور کا نیپ ترمیمی بل سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا کہ پارلمنٹ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے چنے گئے نمائندوں کا عیوان ہے قانون پر سیاسی اور پالیسی گفتگو کو پارلمنٹ سے نکال کر عدالت میں لائے گیا یہ تین ہی کیا گیا کہ عرقین پارلمنٹ کا احتساب کیسے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے کیس کا بنیادی سوال نیپ ترامیم نہیں پارلمان کی بالا دستی ہے یہ سوال پارلمانی آئینی جمہوریت کی اہمیت کا ہے عدالتی فیصلہ منتخب نمائندوں کے ذریعے اختیارات کے استعمال کے آئینی اصول اور اختیارات کی تقسیم کے اصول سے مطابقت نہیں رکھتا بنیادی حقوق سمیت کسی قانون کی واضح خلاف ورزی نہیں ہوئی جسٹس منصور نے لکھا کہ تفصیلی اختلافی نوٹ بعد میں جاری کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک سابق صدر چھ سابق وزرائع آزم کے کیسز دوبارہ ناب کے پاس جائیں گے نزیب ذرائع کا بتانا ہے کہ سابق صدر عاصف زرداری کے خلاف جالی اکارنٹس کیس ناب کے پاس جائے گا نواز شریف شاہد کاقہ نبواسی یوسف رزاگیرانی شہباز شریف راجہ پرویر دشرف شاکت عزیز کے خلاف مقدمات بھی دوبارہ کھلیں گے سابق وزرائع آلہ حمزہ شہباز عثمان بزدار مراد علی شاہ، امیر حیدر ہوتی، اسلم رئیستانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوش کے خلاف بھی مقدمات دوبارہ کھولے جائیں گے اس حاق دار کے خلاف مقدمات دوبارہ ناب کے پاس جائیں گے اس حاق دار کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کیس عدالت نے ناب کو واپس نہیں بھیجا تھا ناب ترامیم کا قانون نہ آتا تو انہیں عدالت کو میرٹ پر بری کرنا تھا دو ہزار تیرہ میں جنرل پاشا، افتخار چوادری اور ایک سیاسی جماعت نے سازش کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا بعد میں خود پنجاب سے پیپلز پارٹی کے نکلنے کا نقصان دی اٹھایا بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو نشانے پر لے لیا کہا ایک اتحادی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ مشکل میں ہو تو پاؤنگ پکڑتے ہیں جب مشکل سے نکل جائیں تو گلہ پکڑتے ہیں بلاول کی پی ٹی آئی پر بھی تنقید کہا دو ہزار اٹھارہ میں جنرل فیض، ساکب نصار اور ایک سیاسی جماعت کا گٹ جوڑ تھا جو ملک کا حال ہوا سب کے سامنے ہے بلاول نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا بولے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق شکایت ایک سیاسی جماعت سے ہے پارٹی نے آصف زرداری کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس بارے میں تحفظات دور کرنے کے لئے اقدامات کریں نیپ طرح میم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا کہ یہی فیصلہ متوقع تھا کیسز پرانے قانون کے تحت ہوں یا نئے سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب وہ مبارک ہو اب وہ اس کو بکتیں گے اور آنے والے دلوں میں ان کو جیسے پنجابیوں میں کہتے ہیں لگ پتا جائے گا اب نوے دن کاریمان کاٹیں نا وہ سارے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھو کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں اب اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مقافات عمل ہے ناپ کا پرانا قانون چیمن پی ٹی آئی کو مبارک کب انہیں زمانت نہیں ملے گی نوے نوے دن کے ریمان کاٹنا ہوں گے نون لیگ نے انکواریاں بھگت لیں اب چیمن پی ٹی آئی انکواریاں بھگتے ہیں اور مزے لیں نون لیگ کے رانہ صلی اللہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل کہا دیکھتے ہیں اب انہیں تھوک کے حساب سے زمانت میں کیسے ملیں گی سپریم کورٹ کے متنازے بینچ نے نیب ترامین پر متنازے فیصلہ دیا سبک دوش منوالے چیف جسٹس نے ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا بنجاب میں ہر سید پر امیدوار کھڑا کریں گے کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے ایکیس اکتوبر نواز شریف کی وطن واپسی کی حکمی تاریخ ہے نواز شریف ڈیل پر یقین نہیں رکھتے حفاظتی زمانت حاصل کریں گے نیب لاؤس کے حوالے سے لاو منسٹری کی طرف سے ہمیں انپوٹ آئے گی چونکہ ابھی فیصلہ آیا ظاہر کوئی ڈیلیبریشنز ہوں گی جو بھی ڈیسیزن ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو میں غیر قانونی کام کروں گا اور آپ بحیثیت صحافی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قانون کے تحت کہ میں یہ اعلان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اگر آپ ہی ہمیں غیر قانونی کام کی طرف راغب کریں گے اور ایسے سوالات اٹھائیں گے کہ ہم ٹیمٹ ہوں کہ قانون توڑیں اور قانون شکنی کریں تو اس کا میں کیا جواب دوں نگرہ وزیر اعظم کا نیب ترامیم سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دینے سے گریز کہا فیصلے پر وزارت قانون کی رائے آنے کے بعد رد عمل دیں گے انتخابات کی تاریخ کا تائین کرنا نگرہ حکومت کا کام نہیں اگر وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں انمائل حق کاکر نے کہا کہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارپین کے بل قسطوں میں لینے کا فیصلہ جلت کریں گے ایلینز کو واپس دھکے لیں گے انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں آئندہ افغان بارڈر سے بھی جو آمد و رفت ہوگی وہ ویزا ریجیم کے تحت ہوگی سمگل گودز کے لیے زیرو ٹولرنس کی پالسی ہے غیر قانونی طور پر کرنسی کی انویسٹمنٹ کرنے والوں کو نقصان اٹھانا ہوگا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کے خلاف تحقیقات میریٹ پر ختم کی گئیں ان شکایات کا نیب ترامین سے کوئی تعلق نہیں تھا نیب حکام کا موقع نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیراعظم کے خلاف کوئیٹہ میں اساس سجاد کا کیس کھولا گیا تھا تحقیقات میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کے اساس سجاد نہیں ملے نگرہ وزیراعظم کا معاملہ ان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی کلیر ہو گیا تھا مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 27 فیصد پڑھائی ہے سٹیج بینک نے پالیسی ریٹ نہیں بڑھایا اس اقدام سے بھی بہتری کی توقع ہے نگرہ وزیراعظم خزانہ شمشاد اختر نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تیش شدہ حدف حاصل کر لیں گے ورلڈ بینک سے دو ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے ایس آئی ایف سی میں شامل منصوبوں سے معاشی ترقی ہوگی نگرہ وزیراعظم انوار محمد علی نے کہا کہ برسوں سے بجلی چوری ہو رہی تھی مگر کوئی نہیں روک رہا تھا جو چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں وہ ایک ماں کی نہیں کئی برسوں کی غلطیاں ہیں ڈالر کنٹرول کا فائدہ آئندہ پندرہ دنوں میں ہوگا نگرہ وزیراعظم مرتضی سولنگی بولے حکومت نیپ ترامیم پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے فیصلہ ملنے کے بعد اگلے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا پی آئیے کی نشکاری کی جائے گی نگرہ وزیراعظم نے فیصلہ سنا دیا وزیراعظم کے اعلان کے بعد بینکوں نے پی آئیے کو دو بینکوں سے اٹھارہ عرب روپے کا قرضہ مل گیا پی آئیے ترجمان کی مطابق فلائٹ آپریشن کی بندش کا خطرہ ٹل گیا تمام ضروری ادائی گیاں کر دی گئیں ملازمین کو تنخواہیں دے دی گئیں ذرائع کی مطابق نشکاری کا عمل مکمل ہونے تک پی آئیے کو آپریشنل رکھنے کا فیصلہ امریکہ میں پی آئیے کا روز ویلٹ ہوتیل بھی نشکاری کی فہرست میں شامل چیئرمن پی ٹی آئیے کی بیٹوں سے ٹیلیفون پر بات نہیں کرائی جا سکتی جیل حکام نے انکار کر دیا جیل سپریٹینڈٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر خصوصی عدالت میں جواب جمع کرا دیا کہا جیل قوانین کے تحت ٹیلیفون نے گفتگو کی اجازت نہیں دی جا سکتی سیکرٹ ایکٹ کے ملزمان کو ٹیلیفون کی سہولت حاصل نہیں عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی عدالت نے جیل سپریٹینڈٹ کے جواب پر اٹھارہ ستمبر کو جواب طلب کر لیا جیل سپریٹینڈٹ نے جیل سپریٹینڈٹ کے جواب پر پرویز الہی کی زمانت منظوری کے باوجود رہائی نہ ہو سکی زمانتی مچھل کے جمع نہیں کرائے جا سکے بکلہ کا کہنا ہے کہ زمانتی مچھل کے پیر کو جمع کرائیں گے اے ٹی سی نے آج بیس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض پرویز الہی کی زمانت منظور کی تھی پرویز الہی کو ایک بار پھر گرفتار کیے جانے کا خدشہ اسلام واسد ہائی کورٹ میں ترخواست عائد کرنے کا فیصلہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے گیارہ پیسے کی کمی ایک ڈالر دو سو چھانوے روپے پچاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے سستہ ہو کر دو سو ستانوے روپے کا ہو گیا حکومت کا بیرون ملک سے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجنے والوں کے لیے انعامی سکیم کا اعلان نگرہ وزیر خزانہ شنمشاد اخصر نے کہا کہ انعامی سکیم کے لیے بیس ارب روپے جاری کیے گئے ہیں جو باہر سے پیسہ بھیجوا رہی ہیں یہاں ان کے رشتے دار مفت وصول کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سوہنی دھرتی ریمٹنس سکیم بنائی ہے سو ڈالر سے اوپر ترسیلات زر بھیجنے والے بغیر فیس یہاں رقم وصول کر سکیں گے ترسیلات زر بھیجنے والوں کو پوائنٹس دیے جائیں گے جس کے تحت کئی سرکاری اداروں سے خدمات اور شیعہ ریائیتی نرخ پر لی جا سکیں گی زیادہ ترسیلات زر بھیجنے والوں کے درمیان قرآن دازی کے ذریعے نقد نامات دیے جائیں گے حکومت ایکسچنج کامپنیز کے لیے بھی مراد فرہم کرے گی قانونی ذرائع سے ترسیلات زر بھیجنے پر مارکٹنگ کے بدلے مراد دی جائیں گے حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچنج کے خلاف ایف ایے کا ایکشن کراچی کی دہلی کالونی میں چھاپا ستر ہزار امریکی ڈالر برامت اسلام آباد میں غیر قانونی خرید و فروخت میں ملویس ایکسچنج کامپنی کے ملازم گرفتار تیس لاکھ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت کوہارٹ میں حوالہ ہنڈی اور کرنسی کے غیر قانونی کاروبار میں ملویس دو ملزم گرفتار مقدمہ درج گجوالہ میں تین ملزم گرفتار غیر ملکی کرنسی برامت چھے کرنسی ایکسچنج سیل پاک افغان ترخم بورڈر نو روز بعد کھول دیا گیا ٹرکوں کی کلیرنس جاری ایسسٹنٹ کمشنر زیرا خیبر کا کہنا ہے افغان شہری کلیرنس اور امیگریشن کے بعد ترخم بورڈر سے افغانستان جا رہے ہیں باغ افغان تشیدگی کے باعث ترخم سرحد چھے ستمبر کو بند کر دی گئی تھی گوڈ تو سی یو آل مائی فرینس چیف جسٹس پاکستان کا کریئر کے آخری روز وکلا سے مقالمہ چیف جسٹس عمرتہ وندیال کا ریٹائرمنٹ سے قبل بینچ میں آخری روز وکلا اور صحافیوں کا شکریہ ادا کیا وکیل میاں بلال نے کہا کہ جب ہائی کورٹ میں آپ کا پہلا کیس تھا تو بھی میں ہی آپ کے سامنے پیش ہوا آج سپریم کورٹ میں آپ کا آخری کیس ہے تب بھی پیش ہو رہا ہوں چیف جسٹس عمرتہ وندیال نے کہا کہ آپ کا کیس تو غیر موثر ہو گیا ہے لیکن اگر دلائل دیں گے تو دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہا کہ بار کی طرف سے ہمیشہ تعاون اور سیکھنے کو ملا سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست دائندہ ہفتے سبات کے لیے مقرر کر دی گئی سپریم کورٹ کا لاج اپ بینچ 18 سیدنبر کو کیس کی سماعت کرے گا چیف جسٹس عمرتہ وندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی لاج اپ بینچ نے حکمیں امتینا دیا تھا زلائے کے بردہ دابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف اٹھانے کے بعد بینچ تشکیل دیں گے پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ پر فل کورٹ بنانے کا بھی امکان ہے بجلی چوروں سے ریکاوری کی رقم ایک عرب چوہتر کروڑ اسی لاکھ روپے تک پہنچ گئی پانچ ہزار ایک سو تراندے مقدمات درج پانچ سا ساٹھ بجلی چور گریفتار سیکیٹری پاور ڈیویشن راشد لنگڑیال کا دعوی ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کا روائیاں جاری لاہور میں پولیس نے سات روز میں ایک سو پندرہ بجلی چور گریفتار کر لیے ملکان میں دو سو پندرہ بجلی چوروں کو پونے دو کروڑ روپے جرمانہ بیاسی مقدمات درج سات بجلی چور گریفتار سرگودہ میں ایک سو چھتی سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج سات کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے آئے دی فیصل آباد میں تین سال کے بچے کو چوچا نے قتل کیا چوچا بھتیجے کے اہوا کے مقدمے کا مدعی بن کر بچے کی تلاش میں سات رہا پولیس نے شک پر شاملے تفتیج کیا تو جرم کا اعتراف کر لیا پولیس کو بیان دیا کہ آمل نے کہا تھا کہ خاندان کے کسی بچے کی قربانی دو تو تمہارے بچے نہیں مریں گے اس نے بھتیجے کو اگوا کیا اور قتل کر کے گٹر میں پھینک دیا بچے کے اگوا کا مقدمہ چوبیس روز قبل درج کیا گیا تھا اگر آپ مجھے بولے کہ دو سیکٹر ممبران آئے شاہد وائلہ راشد وائلہ کو ٹی ٹی دکھائی موٹر سیکل میں بٹھا کر سیکٹر آفیس لے گئے اور بولا بھول کر پچیس کروڑ پہ حاضر کر میں مان لوں کہاں کیا ہوگا بھتے لینے کو کہتے ہیں ایم کیوں کا سیکٹر ہے کیبود و باش دیکھ لو اب ان کا چلنا پھرنا دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ ایک ایک بھتے میں ان سب لوگوں کا حصہ شامل تھا کہ آج ہی میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم رحمان نے مصطفیٰ کمال کے بیان کو ایم کیو ایم کا اعتراف جرم قرار دے دیا کہا یہ قاتل بھتے اور اقواب رائے تاوان کو اپنا سگنیچر کہتے ہیں ایم کی ایم کے غبارے میں اب ہوا نہیں بھری جا سکتی کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈالتے ہوئے حافظ نعیم رحمان بولے معاملہ کچھے کے ڈاکوں سے پکے کے ڈاکوںوں تک منتقل کر دیا گیا ہے کارروائی کریں حق کو کس نے روکا ہے خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال نے جماعت اسلامی کو منافق اور مذہب بیچنے والا قرار دے دیا کوٹا سسٹم پر جماعت اسلامی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کشمیر اور افغانستان میں دوسروں کے بچوں کو مروایا ایم کی ایم نے ماضی میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکارٹ کیا تو خیرات اور زکاة میں جماعت کو نظامت ملی اب انہیں تکلیف ہے کہ ایم کی ایم انتخابات میں حصہ کیوں لے رہی ہے ایم کی ایم پاکستان کا یونس دھاگا سے محکمہ خزانہ کا قلمدان واپس لینے پر اظہار تشویش مصطفیٰ کمال بولے امید ہے نگران وزیراعلا خود کو پیپلز پارٹی کا وزیراعلا ثابت ہونے نہیں دیں گے مصدق اطلاعات ہیں کہ پی پی اپنے ناجائز کاموں کے لیے وزیراعلا پر دباؤڈ ڈال رہی تھی نون لی کے سینٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پرویز مشترف کا بنایا ناب آرڈننس جزجوں کے نزدیک پارٹی لیمنٹ کے قوانین سے کہیں زیادہ مقدس ہے گندی آل صاحب کا آخری فیصلہ ان کے سیاست زدہ فیصلوں میں ایک اور اضافہ کر گیا مسلم لیمنٹ کے رہنمات آتا ترہ بولے نواز شریف اور دیگر نے توشخانہ سے تحائف لے کر نہیں بے اچھے کل یوم نجات منایں گے ملک احمد خان نے لانڈن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد کہا کہ آج کے عدالتی فیصلے سے نواز شریف کی واپسی پر فرق نہیں پڑے گا نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے کہا نواز شریف پروگرام کے پہت 21 اکتوبر کو ہی پاکستان منایں گے تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے نیپ ترامیم کو کل ادم قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ شباز شریف حمزہ مریم نواز حساق ڈار آسیف زرداری کو ریلیو دیا گیا تھا فیصلے کی روشنی میں اربوں روپے لوٹنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تحریک انصاف کے شویب شاہین نے کہا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف آج بھی نیپ کو استعمال کیا جا رہا ہے امید ہے کہ نیپ سیاسی انجنئرنگ کے لیے استعمال ہی ہوگا نیپ کے سابق پروسیکیوٹر کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم سابق ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل راجہ آمیر عباس نے کہا کہ بیشتر ترامیم پارلمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے کی تھی پچاس کروڑ سے کم کرپشن بینامی داری اور منی لانڈرنگ کے نیپ کے ڈائیری سے باہر کر کے نیپ کو ایک ٹوٹلس ٹائگر بنا دیا گیا تھا یہ ترامیم اینارو ٹوٹ ہی جسے سپریم کورٹ نے بلکل ٹھیک ختم کیا سابق ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیپ جنرل راجہ آمیر عباس نے کہا کہ اپنے فائدے کے لیے قانون سازی کرنے کی دنیا کے کسی قانون میں گنجائش نہیں سپریم کورٹ نے غلط نیپ ترامیم کو ختم کر کے بلکل ٹھیک فیصلہ دیا نگران وزیراعلا سن مگول باکر کا فورنزک دیویجن کے سوٹویر غیر فال ہونے کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی وزیراعلا سن نے کہا کہ فورنزک سوٹویر غیر فال ہونے سے گولیوں کے خوال کی جانچ کیسے ہوگی فورنزک مشین کے سوٹویر اپ ڈیٹ کرانا کس کی ذمہ داری ہے آئی جی سن معاملات کی انکوائری کر کے رپورٹ کریں اسٹیٹ بینک نے نیا پاکستان سیٹفیکٹ پر منافع کی شرح پڑھا دی تین ماہ کے ڈالر بیلز کا منافع ایک سو بچیز بیسس پوائنٹس پڑھا کر آٹھ آشاریہ دو پانچ فیصد کر دیا گیا تین ماہ کے برطانوی پانڈ بیلز کا منافع ایک سو پچھتر بیسس پوائنٹس پڑھا کر سات آشاریہ دو پانچ فیصد کر دیا گیا تین ماہ کے یورو این پی سیز کا منافع دو سو پچیز بیسس پوائنٹس پڑھا کر چھ آشاریہ دو پانچ فیصد کر دیا گیا پاکستانی روپے کے تین ماہ کے این پی سیز کا منافع چھ فیصد بڑھا کر اکیس فیصد کر دیا گیا چھ اور بارہ ماہ کے سرٹیفیکٹس کا منافع بھی بڑھا دیا گیا دہشتگردوں کا کوئٹا کے علاقے ولی دنگی کے قریب سیکیورٹی فورسز پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے مقابلے کے دوران صبح درار کیسر رحیم شہید اور ایک سپاہی شدید زخمی ہوا شاوبر ہائی کورٹ نے ایمڈی کیٹ ٹیسٹ کے نتائج روگ دیئے چیف سیکیورٹری ایگزگیٹیو ڈیریکٹر ایتا اور فریجسٹر آر پی ایمڈی سی سے جواب طلب ایمڈی کیٹ ٹیسٹ کے امیدواروں اور والدین کا ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ٹیسٹ دوبارہ لینے کا مطالبہ ایمڈی کیٹ ٹیسٹ پر جوائنٹ انویسٹگیشن ٹی تشکیل آئی بی اور خیبر میڈیکل کی انویسٹی کی نمائندی بھی جی آئی ٹی کا حصہ ہوں گے جی آئی ٹی سات روز میں ریپورٹ پیش کرے گی لہور میں طلبہ میٹرو اور اورنج لائن ٹرین میں مفت سفر کریں گے نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے افتتا کر دیا کہا طلبہ کو پیر سے جمعیرات تک مفت سفر کی سہولت سکول کے اوقات میں ملے گی سٹوڈنٹ کارڈ ہولڈر طلبہ مفت سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے گرم اور خوشک موسم کے باعث بن جا کہ بعض علاقوں میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ ترجمان میں حکمہ زراد کا کہنا ہے کہ کپاس کی نقصاندے کی کیڑے طرف کرنے کے لیے خصوصی مہم جاری ہے جامپور اور راجنپور میں پاک فوج کی معاملت سے ڈرونز اور ہیلیکاپٹر سے مفت سپری کیے جارہے ہیں بہاونپور اور ملتان ریویجن میں کہیں کہیں حملہ ریپورٹ ہوا ہے فصل کی مجموعی حالت تسلیر پخش ہے ملتان اور بہاولپور میں آندھی سے گرمی اور حبس میں کمی بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا آندھی اور بارش سے میپکو ریجن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے بیس ستمبر تک موصلہ دھار بارشوں کا امکان 18 ستمبر کی شام سے 20 ستمبر تک کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے ملکی معیشت کے ساتھ پاکستانی سائر ریفنگ کا گرتا ہوا اعتماد بھی بحال کرنا نگران حکومت کے لیے بڑا چیلنج قرار 98 فیصد پاکستانی ملکی سندھ سے خوش نہیں سندھ کو درست تمجھنے والے پاکستانیوں کی شرعہ 2 فیصد پر رہ گئی ملکی معیشت اور اپنی مالی صورتحال سے بھی پاکستانی مایوس 76 فیصد ملکی معیشت کو کمزور اور 68 فیصد اپنی مالی صورتحال کو خراب کہہ رہے ہیں 68 فیصد پاکستانی ملکی معاشی حالات میں اگلے 6 مار میں بھی بہتری کھیلے پر امید نہیں جبکہ 60 فیصد مستقبل میں اپنی مالی حالات مزید کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں افسوس پاکستان نے کنزیوم کانفیڈنس انڈیکس کی تیسری سہماحی رپورٹ جاری کر دی پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوریت کا دن اس سال کا انوان نوجوان نسل کی جمہوری عمل میں شراکت میں حوصلہ افضائی ہے خواتین گالفرز چیمپنشپ میں شمولیت پر خوش کہا اب ہر ایونٹ پر خواتین کو شامل کیا جانا خوشائند ہے ستائیسویں چیف آف نیول سٹاف گالف چیمپنشپ کے تیسری روز پروفیشنل ایونٹ پر شبیر اقبال اور محمد شہزاد شاندار کھیل پیش کر کے ٹاپ پوزیشن پر آگئے مطلوب احمد دو روز ٹاپ پوزیشن پر رہنے کے بعد تیسری روز چوتھی پوزیشن پر چلے گئے خواتین، جونئر، سینئر اور ویٹرنز کیٹنگری کے مقابلے ہوئے